اور اب میری فیرس میں اگلا نام ہے حسن نکوی صاحب کا میری گزانی شہسن نکوی صاحب سے کیا ہے اور اپنے خوبصوت کلام سے اور اپنے بہترین میاری کلام سے مستقید کریں خواتین حضرت میرا اندازہ ہے کہ یہاں کام و بیش سب لوگیں دوسرے کو جانتے ہیں اور سوائے تارق فیزی صاحب کے مجھ سے کوئی واقف نہیں ہے تو مجھے اس پر یاد آیا کہ افسانہ اپنی جگہ ورنہ پہلی مرتبہ جب میر تقیمیر لکھنو تشریف لائے ہیں تو اسی شام کو ان کو پتا چلا کہ ایک جگہ کے اوپر مشائرہ ہے تو وہ مشائرے میں چلے گئے تو ان کا امیر تقیمیر صاحب کا وہ عجیب قسم کا فقیروں والا حلیہ تھا لہلی کے تھے تو لوگوں نے مزاق بڑھانا شروع کیا جب شم محفل ان کے پاس آئی تو انہوں نے کچھ مصرے کہے افسانہ نہیں ہے یہ یہ تاریخ ہے انہوں نے کہا کہ کیا بودھ و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکھنوں کیا بودھ و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکھنوں ہم کو غریب جان کے ہس ہس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے تو آخری مصرے کا تعلق مجھ سے ہے کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے لکنو سے تعلق ہے میرا پاکستانی شہری ہوں میری کچھ مجھگوڑیاں ہیں آباب میں اتنا وقت سب کو دیا تو تھوڑا سا میں بھی لوگا میری کچھ مجھگوڑیاں ہیں میں ہندی نہیں جانتا ہندی اور انگلیزی اور اردو کے امتظار سے جو زبان بنی ہے وہ بھی نہیں جانتا آج کل کی آرسان اردو بھی نہیں جانتا نہ موضوع مصرے سے بھی واقف نہیں میری مجھگوڑیاں ہیں اب بس اپنے کچھ گزارشات کے طرف آوں گا میری جو غزل کے چند اشار ہیں اس کے پہلے دو شیر جو ہیں وہ اساتیزہ کی شان میں تھوڑی گستافی ہے آپ نے سنا ہوگا کسی بہت مشہور استاد کا شیر ہے کہ ظاہر چھلاپ پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہیں اس کا مذہب و ملنے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن منطقی سوال ہے کہ ظاہر چھلاپ پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہیں اس کا منطقی جواب دینے کی کوشش کی ہے عرص کیا ہے کہ مومن کے دل سے بیٹِ الٰہی جدہ نہیں مومن کے دل سے بیٹِ الٰہی جدہ نہیں اور کافر کے واسطے تو کہیں بھی خدا نہیں مومن کے دل سے بیٹِ الٰہی جدہ نہیں کافر کے واسطے تو کہیں بھی خدا نہیں اور مرزا عصداللہ خان غالب صاحب نے فرمایا تھا کہ دن نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اور ایک چکا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا تو گستافی ہے مرزا عصداللہ خان غالب کے خدمت میں ایک گزارش ہے کہ کیوں دردے دل کی کرتا ہے نادا دوا تلاش کیوں دردے دل کی کرتا ہے نادا دوا تلاش جز اولیاء مرز جے کسی کو ہوا نہیں کیوں دردے دل کی کرتا ہے دانا دوا تلاش جز اولیاء مرز جے کسی کو ہوا نہیں اور خواتین کے خدمت میں کیا جانے کس لیے نگاہ یار پھر گئی کیا جانے کس لیے نگاہ یار پھر گئی گلشن میں رات کوئی نشمن جلا نہیں کیا جانے کس لیے نگاہ یار پھر گئی گلشن میں رات کوئی نشمن جلا نہیں اور میں کش تلاش حق کو چلے میں کش تلاش حق کو چلیں زاہد کو تور پر بھی خدا تو ملا نہیں میں کش تلاش حق کو چلیں زاہد کو تور پر بھی خدا تو ملا نہیں اور ساقی کو دیکھنے نہ رہے جس تجوہ میں یہ آپ حضرت کے خدمت ہے ساتھی کو دیکھ لیں نہ رہے جس تجوہ میں گل کا وجود خوشبوے گل سے جدہ نہیں ساتھی کو دیکھ لیں نہ رہے جس تجوہ میں گل کا وجود خوشبوے گل سے جدہ نہیں اور آرام میں بھی ہے یہ قمر کربو استراب آرام میں بھی ہے یہ قمر کربو استراب کیوں معرفت کا درد ابھی تک اٹھا نہیں آرام میں بھی ہے یہ قمر کربو استراب کیوں معرفت کا درد ابھی تک اٹھا نہیں اور دوشے سے نیک قدروں کے تسلسل کو بقا کہتے ہیں نیک قدروں کے تسلسل کو بقا کہتے ہیں ان میں پستی کے تغییر کو فنا کہتے ہیں اور بس قمر خود کو سمیتو کہ ہے وقتِ تلقیم زندگی اصل وہاں ہے فقہا کہتے ہیں بائم 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 بہت کبے بائم بائم پس بہت کبے herman ڈیگی ڈیگی پاراوہ